اسلام علیکم دوستو ایٹیز ٹیکنیکل میں خوش آمدید میں ہوں اسفنجار تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم گاڑی کا سلف سٹارٹر کو سروس کریں گے جس طرح کہ آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں ہم اس کو کھول کے دوبارہ سے تیار کریں گے کلر کریں گے اور اس کو پروپر طریقے سے سروس کریں گے آئل گریز کریں گے دوستو اس میں دوبارہ سے نیا بنائیں گے تو دوستو آئیے پہلے ہم اس کو کھولا سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پہلے ہم اس کے اوپر والے بلٹ کو کھول لیتے ہیں جو مین اس کے بلٹ ہوتے ہیں ان بلٹوں کو ہم کھول لیتے ہیں دوستو یہ مین بلٹ جو اس کے سلف کے ہماری جو ہوتے ہیں اس سلف کے پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں دوستو مختلف سائز کے مختلف سلف آتے ہیں لیکن ان کی جو اندر جو فنکشن ہوتا ہے وہ ایک سیم ہی ہوتا ہے سلف دو قسم کے ہوتے ہیں ایک عام سمپل سلف ہوتا ہے اور ایک ریڈکشن موٹر سلف ہوتا ہے جس کے اندر یہ آپ کا ریڈکشن موٹر سلف ہے ریڈکشن موٹر اکثر ڈیزل گاڑیوں میں ازادہ تر نیوز ہوتا ہے تو دوستو یہ مین کھولنے کے بعد آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں یہ سولر نائٹ سوچ سیٹ پہ لگا ہوا ہے تو اس کا بھی ہم نے مین جو اتار آرہتی ہم نے کھول لیا ہے تو مین بلک کھولنے کے بعد ہم نے اس کی جو بوڈی ہے آرمیچر اور اس کی بوڈی ہم نے وہ وہاں سے اپنے اٹھا لیا ہے دوستو جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ریڈکشن موٹر سلف ہے تو اس کے اندر ریڈکشن موٹر کا مطلب اس کے اندر ایک گراریاں لگی ہوتی ہیں آرمیچر کے بعد گیر لگی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی پاور بڑھ جاتی ہے جو عام سمپل سلف ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی جو اور سلف کے جو آرمیچر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ایک ہی شافٹ کے ساتھ ہوتا ہے دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو گیر لگی ہوتے ہیں آپ کے سامنے یہ اس کی ایک مین اس کی بڑی گراری ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اس میں تین گراری اور ہے یہ سولو نیٹس اچھا ہے تو دوستو ہم اس کو پہلے سولو نیٹس اچھا سائٹ سے کھول لیتے ہیں اس کو کھولنے کے بعد ہم اس کا نیچے سے ہمارا باہر آجے گا تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سولو نیٹس اچھا کو کھول لیا ہے تو یہ سولو نیٹس اچھا کی کوئل ہے دوستو اور یہ اس کے اندر جو اس کا پلنجر ہوتا ہے وہ اس کا یہ پلنجر ہے دوستو اس شافٹ کے اندر یہ ہمارا پلنجر لگتا ہے جس پہ سولو نیٹس اچھا اس کو کھیچ کے آگے پلائی ویل کے ساتھ جوڑتا ہے تو دوستو یہ ہماری ایک اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہمارا پینین تیر باہر آ چکا ہے یہ ہماری مین گراری ہے جو ہماری پلائی ویل کے ساتھ لگتی ہے جو ہماری گاڑی کو سٹارٹ کرتی ہے دوستو ہمارا سلپ بلکل ٹھیک ہے اس میں تقریباً اب یہ سرویس ہونے والا تھا تو ہم نے صرف اس کو سرویس کرنا ہے جس طرح کہ آپ اس کی حالت دیکھ رہا ہے کافی ٹائم سے یہ یوز نہیں ہوا دوستو اس کے اندر آپ جس طرح کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صفائی ہونے والا ہے تو دوستو جس طرح کہ ہم نے اس کی پہلے ہم نے باڈی جو کھولی تھی اس میں سے ہم نے آر میچر کو علیدہ کرنا ہے کاربن بوش کو کھول لیں سب سے پہلے دوستو ہم اوپر اولی پلیٹ کو کھول لیں گے تو دوستو ہی جو اوپر کی جو پلیٹ ہے اس کی جو دو پیچ ہم بھی جو کھول رہے ہیں یہ ہماری کاربن بوش پلیٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ہم نے اس اوپر ایک کیپ اتا رہی ہے تو اندر ہمیں یہاں پر آر میچر کا ایک لک نظر آتا ہے یہ آر میچر شاوٹ کے ساتھ لگا ہے اس لک کو ہم نکال لیتے ہیں دوستو یہ لک نکال لنے کے بعد ہمارا آر میچر اوپر والی ہاؤزنگ کے ساتھ جو لگا ہوا یہاں سے فری ہو جائے گا دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے لک کے نیچے ایک واشنٹی وہ بھی ہم نے نکال لی ہے اب یہ اوپر والی ہاؤزنگ ہماری بالکل الیدہ ہو چکی ہے دوستو جی ہماری سامنے کاربن پلیٹ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے باڈی ہے ہماری اس میں سے ہم نے آر میچر کو باہر نکال لیا ہے اب ہمارے آر میچر کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہو چکا ہے کاربن بوش میں آپ کو چک کرا دے تو اس سے پہلے میں آپ کو اس کی باڈی چک کراتا ہوں کاربن بوش دوستو ہمارے ابھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں یہ مزید اور بھی چل سکتے ہیں تو دوستو ہم اپنے سلف کو پہلے مٹی کے تیج کے ساتھ دھو لیتے ہیں آپ اس کو کاربیٹر کلینر یا اس کے علاوہ اور بھی کسی پیٹرول کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں لیکن آپ کو خوشک کرنا پڑے گا تو دوستو ہمارے پاس مٹی کا تیل ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کو دھو کے ساف کر لیتے ہیں اس کے اوپر جو مٹی اور چکناہڑ لگی ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں تو دوستو ہماری جو مین مین چیزیں ہیں وہ ہم ساری اتار لیتے ہیں دوستو فیگل باڈی کو بھی ہم سہی طرح سے دھو لیتے ہیں تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سلف کے تقریباً سارے پارٹ دھول چکے ہیں ساف سترے ہو چکے ہیں دوستو اب ہم اس پر ایک کلر کرتے ہیں جو ہمارے اوپر کی جو بوڈی وغیرہ ہے ہوسنگ ہے اس کو ہم کلر کر لیتے ہیں کلر کرنے سے پہلے ہم ایک بار اس کو بف مار کے اس پر جسی لذیر ہے اس کو بتاہ لیتے ہیں موڈی کو ہم بلکل ساف کر لیتے ہیں تاکہ اس پر کلر کھار گیا تو دوستو یہاں پر ہم اس کو پیٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر اس پیٹ کرنے کے بعد ہم آر میچر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آر میچر کا کموڈیٹر بھی ساف ہونے والا تو ہم اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں تو آپ یہ زیرو کے آئے جو رہمار ہوتا ہے زیرو کا پیپر لے کے اس کے ساتھ آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں زیادہ اگر آپ موٹا ماریں گے تو آپ کا یہ کموڈ پر خواب ہو جائیں گے دوستو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارا آر میچر بھی بلکل ساف سترہ ہو چکا ہے یہاں پر ہمارے سلف کے سارے پارٹ تقریباً کلر بھی ہو چکے ہیں اور جوڑنے کے لیے تیار ہیں دوستو یہاں پر ہم دوبارہ سے اپنے سلف کو جوڑنا شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جس طرح ہم جس چیز لائن لینڈ میں ہم نے کھولا تھا دوستو اسی طرح ہم دوبارہ سے جوڑنا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم اپنا پینین تیت کو اس میں آوزنگ کے اندر لگائیں گے دوستو یاد رہے لگانے سے پہلے جب ہمارا سلف پروپر طریقے سے دھول چکا ہے تو ہم نے اس کو نئی گریس لگانی ہے گریس لگانے کے بعد دوستو ہم نے اس کو آوزنگ کے اندر جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو آوزنگ کے اندر فٹ کر بیا ہے دوستو میں آپ کو ایک بر چلا کے بھی دکھا دے تو اوپر سے گھما کے دکھا دے تو کہ کس طرح یہ ورک کرتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے اوپر کے جو گیر ہیں اس کو بھی ہم سے دوستو پہلے ہم یہاں پر ایک اس کی جو ربڑ ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں دوستو یہ لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر اس کا جو مین کھڑا ہے وہ لگا لیتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کو دوستو اس کو بھی یہاں پر ہم گریس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا صحیح طریقے سے کام کرے اس کے بعد دوستو ہماری یہ مین جو اس کی گراری ہے مین گیر ہے اس کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں دوستو یہ انہوں نے یہ ریڈیکشن سسٹم دیا ہے اپنے سلف کی پاور کو بڑھانے کے لیے یہ زیادہ تر آپ کے بڑی گاڑیاں اور ڈیزل گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں پر بھی گریس لگا لی ہے تو دوستو اس کے بعد ہماری یہ اوپر ایک یہاں پر پلیٹ آتی ہے اس پلیٹ کو بھی ہم دوستو یہاں پر لگا لیں گے تو یاد رہے دوستو یہ پلیٹ الٹی نہیں لگتی بلکل سیدھی لگتی ہے تو جب آپ اس کو کھول رہے ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں ایک بار طریقے سے جس طرح چیز آپ پہلی بار کھولیں تو دیکھ کے کھولیں تاکہ آپ کو جوڑتے ہوئے کوئی مسئلہ پرشانی نہ ہو تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پلیٹ فکس ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر بوڈی رکھیں گے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو آر میچر اس کے اندر لگا کر چیک کرا دیتا ہوں یہ آر میچر کا جو پینین تیت ہے آگے دوستو یہ تیت ہمارے سلف کے ہوزنگ میں لگیں گے تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بہترین طریقے سے ہمارے سلف کا جو آر میچر ہے یہ بیٹھ چکا ہے یہاں پر یہ پروپر طریقے سے گھوم رہا ہے دوستو اب ہم یہاں پر اس کے اوپر ہم فیلڈ بوڈی کو رکھیں گے مین بوڈی دوستو ہماری یہاں پر اس کے اوپر آجے گے تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہماری بوڈی سلف کی بوڈی سروزنگ اس کے ساتھ بیٹھ چکی ہے دوستو یہاں پر اب ہم اس کے کاربن بوش لگائیں گے تو دوستو کاربن بوش لگانے کا جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے کاربن بوش لگا لی ہیں دوستو یہ کاربن بوش لگانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے لئے میں نے اعداد سے ایک چھوٹی سی ویڈیو جو دوستو بنائی ہوئی ہے تو دوستو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہر سلف کا الگ طریقے سے بٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے دوستو یہاں پر ہم نے کاربن بوش بھی بٹھا لی ہیں اور میچر کے بلکل ساتھ دوستو اب ہم اس کے اوپر بیک ہوزنگ اس کی بٹھا دیں گے تو دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے سلف کا مکمل تقریباً بوڑی تیار ہو چکی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کی جو بوش پلیٹ جو ہے ہماری اوپر ہولی ہوزنگ کے ساتھ جو لگتی ہے ہم اس کے پینچ لگا لیں گے تاکہ ہماری جو ہوزنگ ہے وہ اگر گھوم بھی جائے تو ہمارے مین جو بولٹ ہیں اس کے سراخ آگے پیچھے نہ ہو دوستو اس کو ہم صحیح طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے دوستو آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں جب آپ سلف کھولے تو اس کے بعد جب سلف جوڑنے کے ٹائم آپ اس کے ہر نٹ بولٹ اور اس کے جھوٹے پیچ جتنے بھی ہیں اب اس کو طریقے سے ٹائٹ کر لیں تاکہ وہ دوبارہ لوز نہ ہو دوستو یہاں پر ہم نے اپنے میڈ بولٹ یہاں پر لگاتے ہیں دوستو یہاں ہم نے اپنے میڈ بولٹ بھی صحیح طریقے سے ٹائٹ کر لی ہے دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر والی جو ہماری مین ہوزنگ ہے اوپر والی ہوزنگ کے ساتھ یہاں پر ہماری آرمیچر کی شارٹ لگتی ہے جو اس کا لوک ہے جس طرح کے ہم نے یہ پہلے اتارا تھا دوستو ہم اس کو لگا لیں گے اور اس کیپ کے اندر ہم تھوڑی سی گریس لگا کر اس کو واپس اپنی جگہ پر فکس کر دیں گے دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارا یہاں پر سولو نائٹ سوچ رہ گیا ہے ہم سولو نائٹ سوچ لگائیں گے تو دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پر پلنجر علیدہ سے ہے ہم اس کو یہاں پر آئل تھوڑا سا گریس کر کے ہم اس کو واپس یہاں پر لگا دیں گے اس شارٹ کے اندر آپ دیکھ کے طریقے سے اس شارٹ کے اندر آپ اس کٹ کو بٹھائیں گے تو یہ آسانی سے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا جس طرح کے آپ دیکھیں ہمارا سولو نائٹ سوچ اپنی جگہ پر بہترین بیٹھ چکا ہے یہاں پر ہم اس کی مین �ولو نائٹ سوچ کے اسکرو جو ہمارے ہیں یہاں پر ہم ٹائٹ کریں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے سولو نائٹ سوچ کے اسکرو بھی ٹائٹ کردئے ہیں تو دوستو یہاں پر ہمارا سلک بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں تیار ہو چکا ہے تو دوسر جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارا سلف بلکل فریش ہو چکا ہے تو دوسر امید آپ لوگ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لازمی لائک کریں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ